میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جہاں عورت کی عزت نازک ہوتی ہے وہاں مرد کا روح بھی ناقابل اعتبار ہوتا ہے خصوصا جب باپ بھائی انپڑ دہاتی ہوں تو جھوٹھی غیرت کے نام پر لڑکیوں کے جذبات اور ارمانوں کا سودہ کر دیتے ہیں شور ہے تو وہ مجازی خدا بن کر اس کی خودی سے ان کو محروم کر دیتا ہے تاہم سارا الزام مردوں کو دینا بھی ناانصافی ہے کیونکہ اکثر عورتیں فریب اپنی مرضی سے کھاتی ہیں اگر وہ چاہیں تو اپنی زندگی کی خوبصورت راہیں نہائیت ہوشیاری سے متین کر سکتی ہیں مگر تقدیر کے ہاتھوں میں اپنا سب کچھ سونپ کر وہ خود اپنی بربادی کو دعوت دے دیتی ہیں جبکہ قدرت نے کچھ کام تدبیر کے زیرے اثر رکھے ہیں وہ تدبیر سے ٹھیک کیے جا سکتے ہیں تب ہی تو کہا جاتا ہے کہ روتی ہوئی ہر عورت اور ہستے ہوئے ہر مرد پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے میری تباہی کی کہانی میں زیادہ دوش میرا ہے یا میرے والدین کا یہ الزام اپنے والدین پر لگانا تو مجھے زیب نہیں دیتا کیونکہ انہوں نے تو میرے سنہری مستقبل کے خواب دیکھے تھے میں نے خود ہی اپنے خوابوں کا سنہری جال خود پر اس طرح ڈالا کہ وہ مجھ سے دور ہو گئے انہوں نے میرا نام رحمت اس لیے رکھا تھا کہ بیٹی ان کے آنگن میں رحمت بن کر اتری ہے بڑی منتوں مرادوں سے انہوں نے مجھ کو رب سے مانگا اور پار لیا اگر انہیں معلوم ہوتا کہ بیٹی نہیں بلکہ اپنی عزت کی اجلی اور سفید چادر کے لیے سیاہ دھبا مانگ رہے ہیں تو شاید وہ پیدا ہوتے ہی میری زندگی کا چراب گل کر دیتے دونوں بھائیوں اور میری عمر میں بہت فرق تھا وہ کالی جاتے تھے جب میں پیدا ہوئی اتنی مدت بعد ماں کے گودھ ہری ہونے پر خاندان بھر حیران تھا مگر اتنا خوش تھے کہ ان کے گھر آنگن میں اللہ کی رحمت کی بارش ہوئی تھی بھائی بھی مجھ کو جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے باپ کے مکان میں میری معصوم کلہ کاریوں کے باعث بہار کا سما رہتا تھا اپنے تو اپنے گھر کے نوکر بھی خوش تھے میری ہر جائز و ناجائز خواہش پوری کی جاتی تھی دادی بھی حد لات پیار سے منع کرتی کہتی کہ کل کو اس نے پرائے گھر جانا ہے لڑکی ذات ہے اتنا بگاڑو گے کسی گھرانے سے مطابقت اس کے لیے مسئلہ ہو جائے میں آٹھویں میں تھی جب بڑے بھائی کی شادی ہوئی بھابی بہت اچھی تھی سارا دن میں ان کے کمرے میں گھسی رہتی تھی امی سمجھاتی بھی تھی کہ ان کو آرام بھی کرنے دیا کرو مگر میں ایک نہ سنتی سال بعد دوسرے بھائی کے سر پر سہرہ سچ گیا اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جانے کے باوجود دونوں بھائی مجھے اب بھی اتنا ہی وقت دیتے تھے جتنا پہلے دیا کرتے تھے بلکہ اب تو گھر میں میرے ناز اٹھانے والی بھابیاں بھی آگئی تھی کتنی خوش قسمت تھی میں کہ میری دونوں بھابیاں بھی مجھے اس طرح چاہتی تھی جیسے میں ان کی سگی چھوٹی بہن تھی دونوں ہی بہت اچھی تھی ہم مل بیٹھتے تو کہکوں کی برسات ہو جاتی تھی اگر حسنہ آ جاتی تو میں فیل گلو گزار ہو جاتی تھی حسینہ میری بہت عزیز سہیلی تھی اس کا گھر ہمارے برابر میں تھا تب ہی زیادہ تر ہمارے گھر پائی جاتی تھی میں اپنی سہیلی سے بہت محبت کرتی تھی اس سے بچھڑنے کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی دراصل میں ایک جنونی قسم کی لڑکی تھی جس کے ساتھ تعلق بن جاتا یہ وابستگی آخر حدوں کو چھو لیتی تھی حسنہ کے والد ایک سرکاری آفیسر تھے اور ان کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا حسنہ کے ساتھ میری دلی وابستگی اتنی بڑھی کہ میں یہ بھول گئی کہ اس کے والد کا تبادلہ ہو گیا تو یہ لوگ کہیں بھی چلے جائیں گے اور میں اس کو خود سے بچھڑنے سے نہ رکھ پاؤں گی وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا ایک روز اس نے م کہ ابو کا تبادلہ کراچی ہو گیا ہے اور پندرہ دن میں وہ یہ مکان چھوڑ کر چلے جائیں گے یہ اطلاع مجھ پر بجلی بن کر گری ایک دن وہ ہمارے گھر نہ آتی یا میں اس سے نہ ملتی تو وہ دن پہاڑ بن کر موٹ پر گزرتا تھا میری کوئی بہن نہ تھی یہ کمی اسی لا جواب اور دھیمے لہجے والی لڑکی نے پوری کر دی تھی اس کی جدائی کے تصور سے مجھے ہر وقت رونا آتا آنکھوں سے خود بخود آنسو گرنے لگتے اتفاق کے ان دنوں ہمارے میٹر کہ امتحان ہونے والے تھے اللہ نے میری سن لی امتحان کی خاطر حسنہ کے والدین نے اسے ہمارے گھر چھوڑ دیا میری خوشی کی انتہا نہ رہی اگرچہ جانتی تھی کہ یہ خوشی عارضی ہے پھر بھی کچھ دن تو وہ میرے ساتھ تھی ہمارے گھر قیام پذیر تھی ہم نے مل کر امتحان کی تیاری کی پرچے دیئے اور وقت پر لگا کر اڑ گیا حسنہ کے والد اس کو لینے آگئے اس دن میں بخوت روئی آنکھیں رو رو کر سرخ کر ڈالی وہ بھی روتی ہو ہمارے گھر سے گئی چودہ پندرہ برس کی عمروں میں ہم لڑکیاں کتنی جذباتی ہوتی ہیں اوف میں اس وقت کو بھول نہیں سکتی حسنہ چلی گئی اور میں اداس رہنے لگی حسنہ بولنا چھوڑ دیا امی کو ڈر تھا کہیں میں بیمار نہ پڑ جاؤں بھائی میرا دھیان بٹانے کو مجھے گھماریں پھرانے لے جاتے مگر میرے ذہن میں ہر وقت حسنہ کی یاد کسی زخمی پرندے کی مانت چکر لگاتی رہتی تھی بلاخر میں ہم ادم سوچتے رہنے سے بیمار پڑ گئی والدین پریشان رہنے لگے امی نے کہا کہ اس کو حسنہ سے ملانے کراچی لے جاتے ہیں تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے میں یہ سن کر خوش ہو گئی والدین سے اسرار کیا کہ کراچی چلیں مجبوراں والدین مجھے کراچی لائے حسنہ سے ملتے ہی میری بیماری اور پیش مردگی کفور ہو گئی ہم وہاں کجنی رہے لیکن تا دیر تو نہ رہ سکتے تھے گھر واپس آنا ہی تھا گھر آ کر میں نے رٹ لگا دی کہ کراچی اچھا شہر ہے ہم وہاں شفٹ ہو جائیں والد نے سمجھایا کہ جس کی خاطر شفٹ ہونے کا کہہ رہی ہو اس کی والد کا پھر کہیں اور تبادلہ ہو گیا تو کیا ہم ان کے پیچھے مارے مارے پھریں گے میں نا مانی اور زد پکڑ لی یہ والد صاحب کی محبت کی انتہا تھی کہ انہوں نے کاروبار بھائیوں کے سپورٹ کیا اور میری خاطر شہر بدل لیا ہم کراچی آ گئے اور میں نے حسنہ کے ساتھ کالج میں داخلہ لے لیا مجھے والد نے حسنہ کے گھر وقتی طور پر چھوڑا کیونکہ والدہ کے ساتھ سامان بھی لاہور سے لانا تھا کچھ دنوں بعد ابو نے کراچی میں گھر لے لیا اور میرے ساتھ رہنے لگے میں بہت خوش تھی مراد جو پوری ہو گئی تھی ابھی مجھے کالج جاتے تھوڑے ہی دن ہوئے تھے میں نے کالج کے رستے میں ایک نوجوان کو کھڑے دیکھا اس کی خوبصورتی نے مجھے متوجہ کیا تو وہ میری جانب متوجہ ہو گیا اب میں خود کو سمجھاتی کہ اس کی جانب دھیان نہ دوں لیکن وہ تو روز ہی کھڑا ملتا میں اس کی جانب دیکھے بینا نہ رہتی اس سے خوف بھی آتا تھا کہ جنونی طبیعت پائی تھی کسی سے بھی تعلق بنانے سے گھبراتی تھی کہ یہ تعلق خود میرے لیے باعث عذاب بن جاتا تھا ایک سہلی کی محبت نے میری والدین سے ان کا شہر چھڑوا دیا تھا تو یہ دوسرا تعلق نہ جانے کون سا دن دکھانے والا تھا ایک دن میں کالج سے واپس آ رہی تھی کہ اس نوجوان نے میرا رستہ رو اک لیا اور ایک موبائل فون میرے ہاتھوں میں تھما کر چلتا بنا لوگ دیکھ رہے تھے اس لئے میں اس کو آواز بھی نہ دے سکی اب اس موبائل نے کام دکھایا اس کے وائس میسیجز جو اس نے مجھے مخاطب کر کے بھرے تھے اور التجاہ کی تھی کہ میں اس کے میسیجز کا جواب اپنی آواز میں دوں اور موبائل اگلے دن اس کو لٹا دوں یہ میرے لیے ایک بڑا امتحان تھا بہرحال میں نے وائس میسیجز تو ریکارڈ نہ کیے البتہ موبائل لٹانے کی نیت سے اگلے دن اس جگہ کھڑی ہو گئی جہاں وہ کھڑا رہتا تھا وہ کہنے لگا سامنے پارک میں آ جاؤ یہاں لوگ بہت ہیں وہاں میں تم سے اپنا موبائل فون لے لوں گا میں بے خوف پارک چلی گئی وہ ایک منٹ کو میرے پاس آیا کہنے لگا سامنے میرا دوست آ رہا ہے کل لے لوں گا فون تم اپنے پاس رکھو یہ کہہ کر بغیر فون لیے وہ چلتا بنا اور میں حیران و پریشان کھڑی کی کھڑی رہ گئی اس کی یہ چال تھی وہ اس بہانے مجھے دوبارہ پ گھر آتے ہی اس کا فون کھولا یہ تقریباً بارہ سوٹی پیغامات اس نے میرے نام پر ریکارڈ کیے تھے پہلے دن تو وہ ہی کھولے تھے جن میں کچھ اس طرح کی باتیں تھی آپ کی نظروں نے مجھے حمد دی کہ میں آپ کو مخاطب کروں آپ کے نگاہیں مجھ سے پسندیدگی کا اظہار کرتی ہیں امید ہے آپ مجھے مایوس نہیں کریں گی کہ میں نے آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے کوئی ذریعہ سمجھ نہ آیا تو اپنے ہی موبائل فون کو قاسد بنا کر آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا میرا نمبر اس میں فیڈ ہے رابطہ رکھنا چاہیں تو اپنے پاس محفوظ کر لیں ابھی میں اس کی یہ پیغامات اکے کر کے پڑھ رہی تھی کہ امی کوئی شیل لینے میرے کمرے میں آ گئی اس کا موبائل فون میرے ہاتھ میں تھا لیکن والدہ نے دھیان ہی نہ دیا وہ اپنی مطلوبہ چیز اٹھا کر چلی گئی امی میرے کاموں میں بہت کم دخل دیتی تھی کاش وہ اس دن غور کر لیتی کہ میں کس کا موب موبائل پکڑے ہوں انہوں نے تو مجھے نہ ٹوکنے کی قسم کھائی ہوئی تھی والدین مجھے بڑا اہم سمجھتے تھے میری ہر بات ان کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی اس بات نے میرا دماغ خراب کر دیا تھا خود کو نہ جانے کیا سمجھنے لگی تھی میں یہ سمجھنے لگی کہ میرا ہر فیصلہ ٹھیک ہوتا ہے اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اب اگلے دن کا مجھے بے چینی سے انتظار تھا اس کا موبائل میرے دل کا بوجھ بن گیا تھا چاہتی ت کہ کل ہی لوٹا دوں اور اس کو چند باتیں بھی سنا دوں اگلے روز اس کو دیکھ کر نہ جانے کیا دل کو ہوا کہ کھری کھری تو نہ سنا سکی البتہ یہ ضرور کہا کہ اس طرح کسی لڑکی کے ہاتھ میں سرے راہ اپنا موبائل پکڑا دینا کہاں کی اکلمندی ہے اگر اس پر میں تمہارے خلاف کوئی کاروائی کرنا چاہوں تو پورا ثبوت میرے پاس موجود ہے مجھے یقین ہے کہ تم میرے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرو گی اگر تم کوئی اچھی لڑکی ہو تو میں بھی کوئی گرہ پ� نہیں ہوں مجھے تمہاری آنکھوں نے سب کچھ کہا تو میں نے یہ جورت کر لی تمہیں یہ سب پرسند نہیں تو معافی چاہتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی تمہیں یہاں تو کیا اس دنیا میں ہی نظر نہیں آوں گا خیر معاف کیا میں نے بے نیازی سے کہا اور موبائل اس کو دے دیا تاہم اپنی طرف سے کوئی وائس میسیج ریکارڈ کر کے نہ دیا میں کوئی ثبوت ایسا اس کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتی تھی کہ جس کی وجہ سے بات میں پشتانا پڑے اس کی ایسی جسارت پر مجھے اس پر بہت غصہ نہ آیا تھا کیونکہ اس کے لیے دل میں نرم گوشہ پہلے سے ہی موجود تھا اسی نرم گوشے نے یہ راہ دکھائی کہ میں بعد میں اس کے ساتھ پارک میں جا کر بیٹھنے لگی اس کی باتیں مجھے اچھی لگتیں جن میں محبت کی محک رچی بسی ہوتی اپنی تاریخ سن کر میں پھولیں نہ سماتی اب روز پریکٹیکل کا کہہ کر کالے سے پارک چلی جاتی مجھے دیکھ کر زبیر کی آنکھوں میں خوشیوں کے دیپ چل اٹھتے پھر یہ حال ہوا ج اس روز ہماری ملاقات نہ ہوتی کمی سی محسوس ہوتی وہ اب میری زندگی میں بہت اہمیت اختیار کر گیا تھا ایک روز کالج میں مجھے پتہ چلا کہ اس کی اور بھی لڑکیوں سے دوستیاں ہیں میری ایک کلاس فیلو نے مجھے اس کے ساتھ راستے میں باتیں کرتے دیکھ لیا دوسرے روز اس نے مجھ سے پوچھا کہ زبیر تمہارا کیا لگتا ہے اس پر میں نے یہی سوال اس سے کر دیا کہ وہ تمہارا کیا لگتا ہے وہ میرا چچا ذات ہے لیکن اچھا لڑکا نہیں ہے نشا کرتا ہے برائیوں میں بھی ملوث ہے تب ہی میرے والد صاحب نے میری باجی کے رشتے سے سختی سے انکار کر دیا رابعہ نے مجھے چند لڑکیوں کے نام اور فون نمبر دیئے کہ تم خود ان سے بات کر کے تصدیق کر لو یہ ان کو بھی بے وقوف بنا رہا ہے اس کی بات میرے دل کو لگی میں نے ان لڑکیوں کا کھوج نکالا ان سے مل کر تصدیق کی وہ سب صحیح تھا جو رابعہ نے بتایا تھا مجھے بے حد دکھ ہوا زبیر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور جھوٹ بولا تھا کہ مجھ سے پہلے اس کی کسی لڑکی سے دوستی نہ تھی اب جو میں اس سے پارک میں ملی تو ان لڑکیوں کے نام اس کو بتا دیئے اور دو ٹوک بات کی کہ تم نے ان لڑکیوں کو بڑھ بات کیا ہے بولو یہ بات سچ ہے یا نہیں وہ گھبرا گیا کہنے لگا تم سے کس نے کہا ہے جس نے بھی کہا ہے تو صحیح ہے نا جب اس کو یقین ہو گیا کہ میں اس کی اصلیت جان چکی ہوں تو وہ کمینگی پر اتر آیا کہنے لگا میں تمہیں بھی ایسے ہی رسوا کر سکتا ہوں جیسے میں نے انہیں کیا ہے ورنہ مجھ سے یوں ہی ملتی رہو ہرگز نہیں میرے دل میں اب تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اگر تم نے مجبور کیا تو میں اپنے والد اور بھائیوں سے شکایت کروں گی وہ تمہارا بندوبست خود کر لیں گے مجھے دھمکاتی ہو جانتی ہو اس کا انجام کیا ہے اس کا انجام وہ غصے سے بھڑک اٹھا میرے دوست نے تمہاری میرے ساتھ اپنے موبائل فون میں تصویریں بنائی ہوئی ہیں جب ہم پارک میں میہو گفتگو ہوتے تھے تم تو محبت کے جذبے سے مدھوش مجھ میں کھوئی ہوتی تھی تمہیں تو معلوم بھی نہ ہو سکا کہ کوئی ہماری مووی اور تصویر بناتا تھا یہ سن کر مجھے شدید جھٹکا لگا تو کیا کوئی محبت کا نکاب اوڑ کر اتنا بھی گر سکتا ہے اچھا میں معذرت کرتی ہوں جو میں نے تمہیں غصے میں کہہ دیا لیکن تم وہ تصویریں اور موویز اپنے دوست کے موبائل سے ڈلیٹ کر دو وہ تو میں کر دوں گا اس کا فون میرے ہی گھر پڑا ہے مجھے کیسے یقین آئے کہ تم واقعی ڈلیٹ کرو گے یقین نہ آئے تو ابھی میرے ساتھ چلو تو اپنے ہاتھ سے وہ ساری تصویر اور موویز ڈلیٹ کروا ڈالو میں اس کی باتوں میں آ گئی اور اس کے ساتھ چلی گئی مجھے خود پر ضرور سے زیادہ اعتماد تھا وہ گھر ہمارے گھر سے زیادہ دور بھی نہیں تھا جہاں زبیر مجھے لے گیا تھا میرا خیال تھا کہ وہاں اور لوگ بھی ہوں گے لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا اس خالی مکان میں اس نے میرے برا بھلا کہنے کا بدلہ لے لیا اور حد سے بڑی میری خود اعتمادی نے میرے غرور کو خاک میں ملا دیا اتنی بڑی قیمت لے کر اس نے وہ موبائل دیا جس میں میری اور اس کی پارک والی تصویریں اور موویز تھی میں نے ان سب چیزوں کو خود ڈلیٹ کیا تو میری جان میں جان آئی کہ اب میں رسوائی کے خطرے سے باہر ہو گئی ہوں لیکن یہ تو میری خام قیالے تھی ایسے تیز ترار خلط قسم کے آوارہ لڑکے بھلا اتنی آسانی سے پیچھا کہاں چھوڑتے ہیں اس نے میری تصاویر ایک اور موبائل میں محفوظ کر رکھی تھی جو اس نے فیس بک میں ڈال کر مجھے سارے زمانے میں رسوا کر دیا یہ تو میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ اتنا صفاق دل ہوگا اس نے محبت کے اتنے قول و اقرار کر کے بھی حیاء نہ کی وہ اس سے بڑی بھول ہوئی کہ اس کی خوبصورتی کے جال میں پھس کر اس پر اعتبار کیا دراصل ماں باپ نے اتنا مجھے پیار اور اعتماد دیا تھا کہ میرا خیال تھا کہ میں چاند پر بھی اڑ کر چلی جاؤں تو جا سکتی ہوں کوئی بھی اجنبی اور تنہا جگہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی فیس بک پر میری تصویریں چلنے سے میں ہی بدنام نہ ہوئی میرے گھر والے بھی کسی کو مور دکھانے کے قابل نہ رہے میری زندگی برباد ہو گئی بلکہ زندگی ہی بدل گئی میرے والد رسوہ بھائی بھی بدنام ان کے لاد پیار کو میں نے اپنی نادانی سے رسوائی کے اندھیروں میں دھکیل دیا اب وہ بالکل خاموش ہو گئے انہوں نے مجھے بات کرنا تک ترک کر دیا پہلے میں کیا تھی اور آج میں کیا ہوں کبھی کبھی انسان کی ذرہ سے لگزش اس کو عزت بھری زندگی سے باہر نکال پھینکتی ہے کہ وہ مو کے بل جا گرتا ہے اور پھر تمام عمر اٹنے کے قابل نہیں رہتا زبیرنا تو مجھے برباد کر کے گھر پسا لیا ہے لیکن میں اپنے گھر میں بھی اجنبی ہوں میرا تجربہ بھی یہی کہتا ہے کہ ریاکار مرد کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا وہ ایک ایسے سانپ کی طرح ہوتا ہے جو مو کا پاتے ہی ڈس لیتا ہے کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی حوث کی خاطر کتنی ہی معصوم اور بے گناہ لڑکیوں کے زندگیاں اجارتے چلے جاتے ہیں شاید وہ اپنی حوث کی شدت میں یومِ حشر کو بھی بھول جاتے ہیں خوبصورتی اس پر سونے پر سہاگا کے کام کرتی ہے یہ ایک ایسا پردہ ہے جو انسان کے اندر کی صورت کو بالکل چھپا لیتا ہے تب عورت ہو یا مرد اس کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ دھوکہ دینے والا ہے یا دھوکہ کھانے والا میں بھی ایسے ہی ایک حسین چہرے کے فریب میں اُلج گئی تھی تب ہی دھوکہ کھا گئی پھر جب اس کی شخصیت سے پردہ اُٹھا بہت تیر ہو چکی تھی خود فریبی کی دھن میں میں واپسی کے سارے راستے گوا چکی تھی قدرت نے مجھے ایسی سزا دی کہ میں ویران ہو گئی سچ کہتے ہیں لڑکیاں کانچ کے کھلونوں کی مانت ہوتی ہیں ان کے لیے زندگی ایک ٹیڑا میڑا راستہ ہے جس کے اردگلہ تعداد کانٹے بکھرے رہتے ہیں ذرا دیر کو پیر راستے سے اتر جائیں تو تمام زست زخمی ہی رہتے ہیں جب تک سر پر باپ یا بھائیوں کا ہاتھ نہ ہو اس کی اپنی بہادری اور سمجھداری ایک بے مائنی شیع ہے ہمارے ہاں بلا شبہ والد اور بھائیوں کی طرف سے ان کی بڑی توجہ اور تحفظ حاصل ہوتا ہے مگر حیرت کا مقام تو یہ ہے کہ کبھی والد اور بھائیوں کی طرف سے بھی ان نازوک آپ گینیوں کو ٹھیس پہن جاتی ہے اور یہ ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں جیسا زخم میں نے زندگی سے کھایا کاش کوئی دشمن بھی نہ کھائے یہ وقتی دوستیاں صرف ایک زندگی نہیں بلکہ خاندان کی عزتیں پا مال کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں اب سوچتی ہوں کہ اگر روک ٹوک ہوتی اور ہر بات پر اعتبار نہ کر لیا جاتا تو میں اتنی بڑی آزمائی سے بچ سکتی